اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کی آیت نمبر سکسٹی ایٹ میں فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَقِّسُ فِي الْخُلْقِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فرمایا گیا کہ جس کو ہم عمر دے دیتے ہیں یعنی جس کو بڑھاپے تک پہنچا دیتے ہیں اول لیش تک لے جاتے ہیں نُنَقِّسُ فِي الْخُلْقِ اس کی تخلیق کو اس کی حالت کو الٹا دیتے ہیں کیا بس وہ عقل نہیں کرتے بڑھاپا اولڈ ایج بہت بڑی آزمائش ہے ایک بہت تکلیف تے حالت بھی ہے بساوقات اور واقعتاً ایک بڑھے کی بہت دفعہ حالت الٹ جاتی ہے بڑھے بزرگ بڑھاپے میں بلکل بچے بن جاتے ہیں بچوں کی طرح ان کی بات ان کی سمجھ ان کی شعور ان کی طاقتیں ان کی صلاحیتیں ان کی قوتیں بلکل بچوں کی طرح ہو جاتی ہیں ایک شخص جو اپنی جوانی میں بہت طاقتور تھا بڑھاپے میں وہ زوف اور قمزوری کا شکار ہو جاتا ہے جو چلتا بھاگتا دوڑتا تھا وہ چلنے سے آجز اور محتاج ہو جاتا ہے وہ جو پیٹ بھر کے کھاتا تھا اب کھا نہیں پاتا وہ جو لمبی تان کے سوتا تھا اب نیند کو ترستا ہے وہ جو بات سمجھتا تھا اور سمجھاتا تھا اب سمجھنے سمجھانے پر طاقت اور قادر نہیں رہتا نہ سن سکتا ہے نہ بول سکتا ہے نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے ایک بڑھا بس اوقات بچوں سے بھی زیادہ کمزور اور ضعیف اور نہ سمجھ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھا پے اور اس ارزل عمر سے بچنے کی دعا سکھائی اللہم انی اعوذ بکا من ارزل عمر اللہم انی اعوذ بکا کہ اے اللہ بے شک میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے من ارزل عمر وہ جو سب سے ارزل عمر ہے جس میں سب سے زیادہ کمزوریاں مازوریاں محتاجیاں ہیں میں اس سے پناہ مانگتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کسرت سے مانگتے تھے خود بھی مانگیں اور لوگوں کو بھی سکھائیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں زندگی میں ہر مازوری ہر محتاجی سے بچانا اپنے علاوہ اور کسی کی محتاجی نہ دینا اللہ چلتے پھرتے تندرس سخت مند توانا آزا تا فرمانا اور اللہ اللہ خاتمہ بالخیر فرمانا اللہم عینی علا غمرات الموت وسقرات الموت